بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین محترم سعودی گورنمنٹ نے سعودی فانڈنگ ڈے کے موقع پر تین یوم کی چھٹی کا اعلان کر دیا گیا ہے بائیس تہیس اور چوبیس نوم فروری کی چھٹی ہے پورے سعودی ریبیا میں یہ تین یوم کی چھٹی کا اعلان ہوا ہے وہاں پہ تمام سرکاری ادارے اور پرائیویٹ اداروں کو بند کر دیا گیا ہے انٹین انلیس کوئی ایمرجنسی ادارے جتنے بھی وہاں پہ ہیں وہ کام کرتے رہیں گے بقاعدہ کام کرتے رہیں گے اس کے علاوہ تمام ادارے پرائیویٹ اور گورنمنٹ سارے بند رہیں گے جبکہ پاکستان میں سعودی کانسلیٹ اور سعودی امبیسی دونوں جگہوں پہ یہ سیچویشن ہے کہ بائیس تہیس اور چوبیس کی تو چھٹی ہے پچیس کو پاکستان میں ہالیڈے ہے سنڈے آ جاتا ہے اسی لئے چار دن سعودی امبیسی بند رہیں گی منڈے کو اب دوبارہ اوپن ہوگی آج آخری سبمیشن گئی تھی آخری ویزے لگیا ہے آج کے بعد منڈے تک کوئی ویزہ نہیں لگے گا سبمیشن ہم تیار کریں گے منڈے کو جمع کرویں گے لیکن اس سے پہلے جن افراد کے پاسپورٹ اکسپائر ہو رہے تھے آر سوری میڈیکل اکسپائر ہو رہے تھے یا کوئی اور معاملات تھے وہ سارے کے سارے اکسپائر ہوں گے اور آج کل سعودی امبیسی اکسپائر پاسپورٹ والا اکسپائر میڈیکل والا پاسپورٹ وصول نہیں کرتی لہٰذا ان تمام افراد کو یہ نقصان برداشت کرنا پڑے گا ان کو اپنا نیا میڈیکل کرونا پڑے گا اگر ان کے میڈیکل ان چار ایام میں اکسپائر ہو رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو سعودی امبیسی میں صورتحال چال رہی ہے وہ یہ ہے کہ امبیسی پاسپورٹ ریگلرلی جمع کر رہی ہے اور آوٹپٹ نکال رہی ہے یعنی کہ سٹیمپ کر کے دے رہی ہے اس میں کسی قسم کا کوئی ڈلے نہیں ہے لیکن یہ چار دن کا جب کٹھا کام ہوگا تو میبھی اگلے ہفتے کچھ پریشر سعودی امبیسی میں زیادہ آئے اور کچھ کام میں ڈلے آتی جائے انشاءاللہ ہم آپ کو نیکسٹ اس کے بارے میں مکمل پروسیجر بتائیں گے اور لائے عمل بھی بتائیں گے کہ آپ جلد از جلد اپنا کیسے ویزا سٹیمپ کروا سکتے ہیں انشاءاللہ اللہ نیکسٹ ٹائم کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کا حمینہ صورت ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور زیادہ زیادہ شیئر کریں اللہ حافظ